اب یہ جانتے ہیں اب اگر آپ ویوسائے کرتے ہیں ویوسائے میں لاب چاہتے ہیں کاروبار کی ستھیتی بہت اچھی نہیں ہے کاروبار میں دقتیں بار بار پریشان کر رہی ہیں آپ ویوسائے میں لاب چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے آپ کو کیتکی کا پتہ ارپت کرنا ہے اور کہنا ہے سدھ وینا یکا ی نمہ سدھ وینا یکا ی نمہ یہ کہہ کر کے کیتکی کا پتہ بھگوان گڑنش کو ارپت کریے گا نشچت روپ سے آپ کو لاب ہوگا کاروبار کی جو مشکلیں ہیں وہ دور ہونی شروع ہو جائیں گی جو لوگ ویعاپاری بھائی ہیں ہمارے بہنے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں ایسی دشاں میں وہ کوشش کریں گے کی کیتکی کا پتہ بھگوان گڑنش کو ارپت کریں گے اور لگاتار کچھ مہینے تک من ایک پندر دن ایک مہینے تک آپ ارپت کریے گا تو آپ کو لاب ضرور ہوگا عارتھک لاب اگر آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے کی مشکل پریشان نہ کرے پیسے کی ویوستہ لگاتار ہوتی رہے تو اس کے لیے آک کا پتہ آپ کو ارپت کرنا ہے آک بھی ایک پودھا ہوتا ہے آک کا پتہ لے لیں اور ونائے کائے نمہ یہ کہہ کر کے آک کا پتہ آپ ارپت کرنا شروع کر دیں آپ کو لاب ضرور ہوگا آپ کی جو فائنینچیل مشکلیں ہیں وہ دھیرے دھیرے دور ہونی شروع ہو جائیں اگر آپ ہردے روک سے پریشان ہیں کارڈیو پرابلم ہے ہردے کی سمسیہ ہے شٹنٹ پڑ چکا ہے پہلے آپریشن ہو چکا ہے یا کارڈیو پرابلم کی سمبھاو نہ بنی ہوئی ہے تو ہردے روک کو ٹھیک کرنے کے لیے ارجن کا پتہ آپ کو چاہیے ارجن ایک ورکش ہوتا ہے اس کی جو چھال ہے اس کے جو فل ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے ہردے روک کو ٹھیک کرنے کے لیے خاص طور سے بلوکیج کو دور کرنے کے لیے ایسی دشاں میں آپ ارجن کے پینڈ سے پتہ لے آئیے اور کپیلائے نمہ کپیلائے نمہ یہ کہہ کر کے ارجن کا پتہ آپ بھگوان گڑیش کو سمرپت کریے آپ کو نشچت روپ سے لاب ہوگا اگر شنی آپ کو پریشان کر رہا ہے جیسے اس سمیں دھنو راشی پہ مکر راشی پہ کمب راشی پہ شنی کی ساڑے ساتھی ہے مِثُن راشی اور تُلہ راشی پہ شنی کی ڈھائیہ ہے جس کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے تو کیا کریں گے شمی کا پتہ چاہیے آپ کو شمی کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں املی کے پودھے کی طرح سے اور عام طور پر شنی دیو کی پوجہ کرنے کے لیے شمی کی پوجہ کی جاتی ہے لوگوں کے مکھے دروازے کے آس پاس آپ کو بہت لوگوں کے گھر کے باہر مین ڈور پر شمی کا پودھا دکھائی دے گا جو آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ شنی کی پیڑا شانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ شمی کا پتہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں نو پتے اس کے نام سے آپ بھگوان کو سمرپت کر دیجئے شنی کی پیڑا شانت ہو جائے گی اور جب یہ پتے سمرپت کریے تو یہ پراتھنا کریے کہ شنی سمبندی دکت جو بھی جیون میں ہے وہ دکت سماپت ہو وہ دکت شانت ہو تو الگ الگ طرح کی ونسپتیوں سے الگ الگ طرح کی چیزوں سے آپ بھگوان گڑیش کی پوجا کر سکتے ہیں لیکن دو بات یاد رکھئے گڑیش مہتصو میں کسی بھی دن پیلے دھاگے میں باندھ کر کے دوب کی مالا بنا لیجئے اور بھگوان گڑیش کو جرور چڑھا دیجئے گا ایسا کرنے سے آپ کی وگن بادھائیں دور ہوں گی اور دوسرا کام یہ کریے کہ اس بات کا بہت دھیان رکھئے کہ بھگوان گڑیش کو تلسی کا پتہ نہیں چڑھتا ہے تو کبھی بھی ان کی پوجا میں ان کو پنچامریت چڑھا رہے ہیں ان کو بھوگ لگا رہے ہیں انہیں پتے چڑھا رہے ہیں تلسی کے پتوں کا پریوگ بھگوان گڑیش کی پوجا میں ورجت ہے